ایک طرف پروفیسل صاحب نے سیاسی جگت میں سب کو چکا دیا تو وہیں ایک آروپ نے یوپی کے ایک بڑے منتری پر بڑے سوال کھڑے کر دی ہیں دراصل دیش میں جنتہ بھلے ہی نوٹ بدلنے کو لے کر پریشان ہوں لیکن یوپی کے ایک انکل منتری بڑی آسانی سے کالے کو سفید کر چکے ہیں منتری گایتری کے بعد ایسا آروپ یوپی کے دوسرے منتری پر لگا ہے وہ بھی دوسروں کی بکھیا ادھیڑنے والے منتری پر دیکھئے بلیک این وائٹ کھیل کی پوری کتھا یہاں جو بھی کرنسی آ رہی ہے وہ جوہر یونیورسٹی جا رہی ہے اور وہاں کرنسی کو بدلہ جانا ان آروپوں میں کتنی سچا ہی ہے کیا رامپور میں کرنسی ایکسچینج کا کھیل ہو رہا ہے کیا سہکاری بینک کے ذریعے بلیک کو وائٹ کرنے کا کھیل ہو رہا ہے کیا کیابنیٹ منتری اس میں شامل ہے سوال اہم ہے کیونکہ جو آروپ کانگریس کے نیتا فیصل لالا لگا رہے ہیں وہ بے حد سنگیر ہیں رامپور میں ستہ کا دربیوگ کر کیابنیٹ منتری آزم خاپر سہکاری بینک کی کرنسی کو اپنی یونیورسٹی میں لے جانے کا آروپ لگایا ہے کہا جا رہا ہے کہ سہکاری بینک کو بھیجی گئی کرنسی کو کیابنیٹ منتری آزم خان نے اپنے دباو سے جوہر یونیورسٹی استھت سہکاری بینک کی شاکھا میں مگا لیا اور اپنے چہیتوں کو بٹوا دیا کیا رامپور میں ہو رہا ہے کالے کو سفید کرنے کا خیز کیا کیابنیٹ منتری آزم خا بھی ہیں اس کھیل میں شامل آروپ ہے کہ زلا سہکاری بینک کے چیئرمن سلیم کاسم سماجوادی پارٹی کے کار کرتا ہے اور کیابنیٹ منتری آزم خا کے بہت قریبی بھی جس کے چلتے آزم خا نے زلا سہکاری بینک کا سارا پیسہ جوہر یونیورسٹی پریسر میسٹر بینک کی شاکھا میں مگا لیا اور اس کے بعد گکچک طریقے سے اپنا کالا دھن بینک میں جمع کر سرکاری راجسویں جوہر ٹرس کے نام ہستانترن کروا لیا فیصل لالا کی یدی مانے تو جلہ سہکاری بینک کے کسی افسر نے انہیں یہ جانکاری گوپنی طریقے سے دی ہے فیصل لالا نے اس کی شکایت پی ایم ویت منتری اور آر پی آئی گورنر سے کی ہے ساتھ اس کی جانچ کی مانگ کی ہے اسی انٹرنل ایک افسر نے بتایا بینک کے اس نے اپنا نام کھولنے کی لیے منع کیا ہے کہ یہاں جو بھی کرنسی آ رہی ہے وہ جوہر یونیورسٹی جا رہی ہے اور وہاں کرنسی کو بدلہ جا رہا ہے تو یہ بتائیے کہ جو عام گراہک ہیں بینکوں کے ان کو پیسے نہ بدل کر صبح کے کیبنٹ منتری آدم خان کا پیسہ بدلہ جا رہا ہے کس آدھار پر تو ہم نے اس کی ویت منتری سے جانچ کرنے کی مانگ کری ہے ساتھ ہی آر بی آئی کے گورنر کو بھی لکھا ہے کہ اس جو زلہ ساکاری بینک کے اس کی وشش روپ سے جانچ ہونا چاہیے کہ یہاں جو پیسہ کرنسی بھیجی گئی ہے کہ یہ صحیح لوگوں تک پہنچی ہے یا صوبے کے کیبنٹ منتری آدم خان کو دی گئی ہے سماجوادی پارٹی کے ہی پریون منتری گائیتری پرجاپتی پر دی اس سے پہلے کالا کو سفید کرنے کا آروپ لگ چکا ہے ایسے میں سپا کے ہی ایک اور کتاور منتری کا نام سامنے آنے کے بعد سوبے میں سیاست دیج ہو گئی ہے اگر ان آروپوں میں جرہ بھی سچائی ہے تو ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ سوال یہ کہ آخر سماجوادی پارٹی اور پارٹی کے بڑے سماجوادی نیتاؤں کو پی ام موڈی سے نوٹ بندی کے لیے محولت کی کیوں زرد پڑی شننو خان رامپور سامنے چارلے